آپ لوگوں نے الائس کیا سندھ میں جی ڈی اے کے ساتھ ایم کی ایم کے ساتھ اور کیا اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا کوئی دس بیس کا فرق پڑے گا وینٹ کمس ٹو سندھ یا سیٹوں کے میں مسئلے میں بات کر رہا ہوں ابھی تو میاں نواز شریف صاحب نے پہلا گئے لگایا گلوجستان گئے تو اور بلاول صاحب بھی چیخیں نکل پڑی ہیں ابھی تو انہیں سندھ بھی آنا ہے دیکھیں ہم نے وہ زرداری صاحب شریف لاتے ہیں لہور میں دیرے لگاتے ہیں ہم نے تو کبھی ان کو برا بھلا نہیں تھا ان کا رائٹ بنتا ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ بلکل آزاد ہیں یہاں پر کسی کو اپنا امیدوار بنانے میں وہ آ کر یہاں پر زرداری ہاؤس میں ضرور بیٹھیں ہم ان کو ویلکم کریں گے ان کو کھانا بھی کھلائیں گے اچھا سا لیکن ان کو اس طرح ان کے اوپر انزامات کی بارش نہیں کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے تھا جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں ہماری لیڈرشک میں تو ہمیں تابند کیا ہوا ہے کہ کوئی کسی قسم کی آپ نے ایسی اعتباد نہیں کرنی تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب کو پولیٹیکل میچوریٹی کا وہ شباہ شریف صاحب کو انکل کہہ کر ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ دی کہ بلاول صاحب کو کیا ہوا ہے تو وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر وہ الیکشن لنے اور لیول پلائنگ فیلڈ ہے تمام پولیٹیکل پارٹی اور سٹیک ہولڈرز کے پاس سنگ کے اندر سنگ کے اندر انہوں نے کوئی کارکردگی کوئی کارنامہ انجام دیا ہوگا تو لوگ ان کو بور دیں بسم اللہ اگر لوگ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں نانا صاحب نہ آپ نے ان کی جگہ بور ڈالنا نہ میں نے ڈالنا ہے یہ گرین لائن چلائی وہی کوٹی پوٹی سڑکیں ہیں لیکن نواز شریف صاحب نے کراچی سے لے کر اس کو لنک کیا پورے پاکستان کو کراچی اور سنگ کو موٹر ویڈ کے ذریعے تو یہ ہم نے بھی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر سنگ میں جانا ہے اور یہ ہمارا پولیٹیکل رائٹ بنتا ہے کہ رانہ صاحب نہیں نہیں آپ کا پولیٹیکل رائٹ ضرور بنتا ہے لیکن میں ہم جیڈی اے کا بات بھی جائیں ہم سوچ میں یہ پوچھ رہا تھا اور ہم اس سے ساتھ ملکل لڑیں گے لیکن اچھا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے آپ ضرور الائنس کریں میں پوچھ رہا تھا کہ وینڈ کمس ٹو لائک سیٹس اگر سیٹیں آپ نے وہاں پہ اوویسلی الائنس اسی لیے ہوتا ہے کہ سیٹس زیادہ سے زیادہ نکالی جا سکیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو الائنس کیا ہے آپ نے سندھ میں اس میں آپ کو انیس بیس کا فرق پڑے گا یا دس بیس کا فرق پڑے گا وینڈ کمس ٹو لائک اچیونگ ڈا سیٹس ہم جو رانہ صاحب کوشش کریں گے کہ سندھ میں گورنمنٹ بنائیں اپنی پروینچل گورنمنٹ ہم جو پوری کوشش کریں گے کہ ہم میجوریٹیز عوام سے سیٹے لے کر سائیں تو یہ میں نے پھر آپ کو اگین کہا ہے کہ یہ پاکستان کی اور سندھ کی عوام پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آٹھ فیبوی کے اوپر کس کے اوپر مور لگا تھے تو یہ پاکستان کے لوگوں نے اور سندھ کے لوگوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ انہوں نے کیا کس کو ووٹ دینا ہے تو میں اگین آپ کو کہوں گا کہ یہ فیصلہ سندھ کی عوام آٹھ فرموی کو کرے گی لیکن نواز شریف صاحب انشاءاللہ اگلے چند دورس کے اندر سندھ تشریف لائیں گے اور وہ تمام اپنے جو پولٹیکل دوست ہیں ان سے وہ ملیں گے تاجروں سے بھی ملیں گے سندھ کے مختلف جو لوگ ہیں ان سے بھی ملیں گے تو وہ ان کا جو دورہ ہے سندھ کا وہ بھرپور ہوگا اچھا کب تک عابد جی آئیں گے سندھ میں میاں محمد نواز شریف صاحب جنہوں میں میں نے آپ کو کہا کہ اناؤنسمنٹ ہوگی جیسے کہ کوٹہ گئے ہیں کل وہ انشاءاللہ سیالپور چیمبر آف کامل سے خطاب کریں گے آج لہور چیمبر کامل سے خطاب کیا ہے اسی طرح وہ کل سیالپور چشریف لے دے لے کر جائیں گے اپنی ایک سکیجول دیا ہے اور میرا سالکہ اگلے چند روز میں وہ اپنا سکیجول سندھ کا بھی دیں گے اور سندھ کا وہ دورہ کریں گے اور انشاءاللہ بہت بڑی تبدیل ہی آئے گی سندھ کل کو الیکشنز کے بعد what are the possibilities کہ اگر آپ کو الائنس کے لیے پیپلز پارٹی کی سیٹوں کی ضرورت پڑے یا پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے مرکز میں حکومت بنانے کے لیے تو پھر آپ میرے خیال میں ہم ماضی میں بھی ایک دوسرے کے بڑے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں دو مطبع ہم نے حکومت بھی بنائی لیکن ایک پرنسپل ٹینڈ لیا اس کو جیڈیشری کی ریسوریشن پر نواز شریف صاحب نے وہ ہم نے اپنی پندرہ مزارتے قربان کر دی لیکن پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو شیڈ دیا رکھا وہ آخر چار پانچ سال وہ ہمارے ساتھ پنجاب کے اندر وہ اقتدار ملے ہیں ابھی بھی اللہ نے موقع دیا اور ملجور کر کام کیا پولیٹیکل الائنس میں بانتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ یہ سنگل پارٹی کا ایجندہ نہیں ہے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہمیں تمام کو اپنی پولیٹیکل جو انانیمٹی ہے وہ ایک سائیڈ لائن کر دینے تھی اور ہمیں پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے سب ہی آگے جائے گا ہم ملجور کام کریں گے ٹھیک ہے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشنز کے بعد مرکز میں حکومت بنانے کے لیے اگر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑے گی یا پیپلز پارٹی کو آپ کی ضرورت پڑے گی تو الائنس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی میں آپ کو میاں نوازی صاحب کا مائنڈ بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اگر ہمیں مجورٹی دی تو وہ تمام پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹ کے اندر ہوں گی وہ ان کو اپنے ساتھ حکومت میں شامل کرنے کی ضرورت دعوت دیں گے اور مل دل کر ان کا عظم ہے کہ پاکستان کو مسائل سے نکالا جائے اوکے اچھا یہ جو اکیس لوگ آئے تھے پی ٹی آئی چھوڑ کے ویری کوکلی ای وڈ لائک ٹو نو آباوٹ دیر فیوچر اکیس لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے تھے دو کانفرنس جب ہوئی تو اس میں سے اکیس کے اکیس لوگوں کو مسلم لیگ نون اکومنڈیٹ کرے گی یا کچھ لوگوں کو اکومنڈیٹ کرے گی اگین اس کی کمیٹمنٹ ہمارے خضر مسلم لیگ نون شباہ شریف صاحب کے ساتھ جو بھی کمیٹمنٹ ہیں وہ پارلیمنٹ بورڈ کے اندر وہ رکھیں گے اور اس کا فیصلہ مسلم پاکستان مسلم لیگن کا پارلیمنٹ بورڈ کرے گا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ تمام کیسز ایک ایک کر کے پارلیمنٹ بورڈ کے اندر آئیں گے اور یہی ہمارا طریقہ تار رہا ہے ٹکٹ کے حوالے سے کہ پاکستان میں تمام جو ٹکٹ ڈسٹیبیشن ہوتی ہے اس کا بورڈ فیصلہ کرتا ہے اور جو بورڈ فیصلہ کرتا ہے تو اسی طرح اس پر ایمبلیمنٹ دیا تھا اوکے تینکیو ویری مچ فر ٹاکنگ ٹو می جی عابد شہر علی صاحب شکریہ آپ کا عابد شہر علی صاحب میرے ساتھ موجود تھے جی عابد شہر علی صاحب نے کچھ چیزوں کی کلیارٹی دی ہے یہاں پہ کچھ سوالات ایسے تھے جو ہمارے ذہنوں میں تھے یہ آپ لوگوں کی ذہنوں میں بھی تھے کیونکہ آپ لوگوں کی ہی زبان بن کر میں آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں کافی حد تک انہوں نے کلیارٹی دی ہے بٹ لیٹس سی وٹس کونو ہاپن آفٹر دیز تو کم بٹ ون ٹھنگ از فر شور کہ جناب ابھی جو ہو رہا ہے ابھی جو الیکشنز کک آف ہوئے ہیں اور ابھی جو الیکشن کیمپین کک آف ہوئی ہے اس میں جس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اگنسٹ ایچ ایڈر چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے کوئی اور جماعت ہو الیکشنز کے بعد جو بھی ریزلٹ آتا ہے اور جو بھی حکومت بنائے گا یا بنانے کی کوشش کرے گا اور اگر اس کو الائز کی ضرورت ہوگی تو آج کے دشمن کل کے دوست بھی بن سکتے ہیں فیلحال تانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی